بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اکثر بہت سارے سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ کیا سپین میں بغیر آئرس کے سٹیڈی کرنا پوسیبل ہے یا نہیں ہے اور ہمیں ایڈمیشن آئرس کے بغیر مل سکتا یا نہیں مل سکتا ہمیں ویز آئرس کے بغیر مل سکتا یا نہیں مل سکتا تو گروپس میں بھی اکثر بہت سارے سٹوڈنٹس یہ پوسٹ کرتے ہیں اور مجھ سے میسیجز پہ بھی بہت سارے سٹوڈنٹس یہ سوال پوچھتے ہیں تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئے بلکل پوسیبل ہے کہ آئرس کے بغیر آپ کو ایڈمیشن مل جائے اور آئرس کے بغیر آپ ویزے کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو آئیے اس ویڈیو میں آج دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ آپ آئرس کے بغیر سٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سپین میں بہت ساری اینورسٹیز بغیر آئرس کے ایڈمیشن دیتی ہے اور ان کے ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو پچھلی ڈگری لی ہے اس میں میڈیوم آف انسٹرکشن انگلش ہو تو اس کو پروف کرنے کے لیے آپ نے اپنی اینورسٹی سے انگلش پروفیشینسی سرٹیفیکیٹ لینی ہے تو اس کے بیس پہ آپ کو ایڈمیشن بھی مل جاتا ہے اور اسی بیس پہ آپ پھر ویزے کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں پانچ اینورسٹیز ایڈی ہے جس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ کچھ ڈگریز میں آپ کو بغیر آئرس کے ایڈمیشن دے سکتی ہے اور وہ میں کچھ سٹوڈنٹس کے میسج وغیرہ گروپ میں دیکھ چکا ہوں کہ ان کو ایڈمیشنز ملی ہے بغیر آئرس کے تو ان اینورسٹیز کے جو لنکس ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں تو آپ ڈسکرپشن میں جا کے اینورسٹیز کو دیکھیں اور ان کے ماسٹر اور بیچر پروگرامز سٹیڈی کریں اور آپ وہ پروگرامز فوکس کریں جو انگلیش میں وہ پروائیڈ کرتے ہیں اور ان کو آپ ٹارگٹ کریں تو ان میں آپ کو انگلیش پروفیشنسی سرٹیفیکیٹ کے ساتھ آپ کو ایڈمیشن مل جائے گی اور ایڈمیشن ملنے کے بعد پھر آپ نے سٹوڈنٹ ویزے کے لیے اپلائی کرنی ہے سٹوڈنٹ ویزا پروسیجر کے بارے میں ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکا ہوں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا تو آپ بغیر آئیڈس کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے بیس پر ویزے کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو ویزا لگ جائے تو یہاں آ بھی سکتے ہیں تو یہ بالکل پوچیبل ہے اور آپ ایسی انورسٹیز کو ٹارگٹ کریں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم